بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز گلسوم کیچن ایٹ میں ویلکم امید ہے کہ آپ سب ٹیک ٹاک اور خوش پاش ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں گلپ جامن ملک پاورڈر گلپ جامن جس کو ہم بہت ہی جلدی بنائیں گے اور گر کی چیزوں سے بنائیں گے بہت ہی مختصر سی ریسیپی ہے اور بہت ہی زبردست اور ڈیلیشس سی ریسیپی ہے ویڈیو کو انٹ تک دیکھئے گا تاکہ آپ بھی بہترین گلپ جامن بنا سکیں تو چلتے ہیں اس نرم جوسی گلپ جامن بنانے کی طرف یہاں پر میں نے لے لیا ہے تقریباً ڈیڑھ کپ ملک پاورڈر اور ہاف کپ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں میدہ میدے کو آپ چاند کے ڈالیں اور میدہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چوتائی ٹی سپون بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا نہیں ڈالنا بیکنگ پاورڈر ڈالیں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے تاکہ بیکنگ پاورڈر پاورڈر اس میں مکس ہو جائے اور چوتائی کپ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں گھی تیل کا استعمال آپ نہ کریں گھی ڈالیں اس کا ضائعہ بہت اچھا آتا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں اور یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف کپ دودھ دودھ روم ٹیمپریچر کا ہونا چاہیے نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ ٹنڈا اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دودھ اس میں شامل کرتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے گونت لیا ہے یہ ابھی چپچپا سا لگ رہا ہے لیکن اسی طرح ہی آپ اس کو رہنے دیں بعد میں سیٹ ہو جائے گا دس منٹ ہم اس کو ریسٹ دیں گے جب تک یہ ریسٹ کرتا ہے تب تک ہم لے لیتے ہیں ایک ادت کڑا ہی اور اس کو چھولی کو اوپر رکھ دیں گے اور اس میں ہم ڈال لیں گے ایک کپ چینی اور ایک کپ ہی ہم اس میں پانی ڈال لیں گے اور فلیم آن کر دیں گے اور ہم اس کا منائیں گے شیرہ چینی کو مکس کرتے ہیں کوپ کریں جب چینی ملٹ ہو جائیں اس کے بعد آپ اس کو دو تین جوش آنے دیں بس پھر اس کو بند کریں یہ دیکھیں مزیدار چپچپی سی ہماری جو چاشنی ہے وہ ریڈی ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں سائیڈ پر اور دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں ڈو کی طرف ڈو ہمارا آچے سے جو ہے وہ ریڈی ہے اور اگر آپ کا ڈو زیادہ سخت ہو جائے تو آپ اس میں ایک ٹیبل سپون دودھ شامل کر دیں اور اس کو صحیح کر لیں اور اگر نرم ہو جائے تو آپ اس میں ایک ٹیبل سپون میدہ شامل کر کے اس کو صحیح کر لیں یہ دیکھیں ہماری ڈو بلکل پرفیکٹ ہے گولب جان بنانا شروع کر دیتے ہیں ہلکا سا ہاتھوں کوئلی کر دیں گے اور گولب جان بنانا سٹارٹ کر دیں گے تھوڑی تھوڑی دو ہم اٹھائیں گے اور اس کو پہلے اس طرح سے پریس کریں گے تاکہ اس میں سے جو ہوا وغیرہ ہے وہ نکل جائیں اور اس میں کوئی کرک وغیرہ باقی نہ ہو اور پھر اس کو ہم اس طرح گول کر دیں گے اگر آپ گول شیپ دینے چاہتے ہیں تو گول بنا لیں میں یہاں پر آل شیپ دے رہی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار اور خوبصورت سے ہمارے جو گولب جان بن ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اس کو فرائے کریں گے فرائے پین کو میں نے چولکو پر رکھ دیا ہے آئل جو ہے وہ ہمارا گرم ہو چکا ہے لیکن آئل کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اس کو آپ درمیانہ رکھیں اور گیس کی جو فلیم ہے اس کو بلکل لو رکھیں یہ دیکھیں اب اس میں ہم ایک چھوٹا سا پیس ڈال دیتے ہیں آئل اچھے سے گرم ہے تو بس اسی طرح کا ٹیمپریچر ہمیں چاہیے ایک ہاتھ سے چمچ چلاتے رہیں گے اور ایک ہاتھ سے گولب جان بن ڈالتے جائیں گے میں نے اس میں ڈال دی ہیں چار ادد گولب جان بن اور چمچ ہم اس میں چلاتے رہیں گے گولب جان بن ٹچ نہیں ہونے چاہیے چمچ چلاتے رہیں اور اس کو فرائے کرتے رہیں ملکل لو فلیم پر تاکہ یہ اندر تک مکمل اچھے سے فرائے ہو اور ایک جیسا ان کا کلر آئے اس لئے چمچ برابر چلاتے رہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری گولب جان بن فرائے ہو چکے ہیں اور دوسری بیچ کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ فلیم کو بند کریں گے جب آئل کا ٹیمپریچر ٹوڑا سا ڈاؤن ہو تب آپ اس میں گولب جان بن ڈال دیں اور جتنی گولب جان بن آپ فرائے کر سکتے ہیں ایک ٹائم ہے اتنی ہی ڈالیں یہ دیکھیں دوسرے بیچ بھی تیار ہے اب ہم اس کو نکال دیں گے اور اس کو ہم شیرے میں ڈال دیں گے اگر شیرہ تھنڈا ہو چکا ہے تو توڑا سا گرم کر لیں اور گولب جان بن ڈال دیں اور ڈک کر ایک گھنٹے تک آپ اس کو پڑا رہنے دیں ایک گھنٹہ اس کا ہو چکا ہے فرینڈز اگر آپ کوئی ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے وہ بھی فری میں ہمارے سوفٹ یمی اور ڈیلیشس سے نرم اور جوسی گولب جان بن تیار ہے میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہے مزے کے اور زبردست سے رڈی ہے کوئی کچھا پن نہیں اندر تکوں کا مل پکے ہوئے خوش رہیں خوش رہ کے ربیز الجلال آپ کو شاد و آباد رکھیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے دبا ہمیں یاد رکھیں گے اللہ حافظ